سردر کا مینی بجٹ آرڈینس جاری گھرنے سے انکار حکومت پارلیمنٹ سے منظور کرانے کو تیار آئی ایم ایف شرائط پر نئے ٹیکسوں کے متعلق بیلز آج پارلیمنٹ میں پیش کیے جائیں گے حکومت کا فائننس ویل پہلے قومی اسمبلی سے منظور کرانے کا پلان فائننس ویل آج شام ہی سینٹ میں بھی منظوری کے لیے پیش ہوگا سردر نے قومی اسمبلی اجلاس آج شام ساڑھے تین سینٹ اجلاس چار بجے طلب کر لیا مسیرہ آسم کی زیر سدارت قابینا اجلاس میں فائننس بل کی منظوری قابینا نے ٹیکس قوانین دوہزار تیس بلز اور لکشری آئٹمز پر ٹیکس کی منظوری دے دی خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے کفائیت شعاری کے اقرامات کی منظوری مجھلی کے بریک ڈاؤن اور توشہ خانہ پر رپورٹس وفاقی قابینا میں پیش کی گئیں قابینا نے ای سی سی اور قانون سازی کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کر دی سنتوں کے پرزا جات اور خام مال پر ٹیکسوں اور ڈیوٹیوں میں اضافے کا امکان منی بجٹ میں سپر ٹیکس اور اضافی ڈیوٹیوں میں تبدیلیاں متبکے مال کی تقسیم اور پرچون پر سیلز ٹیکس کی شرعہ بڑھائی جانے کا امکان حکومت ممکنہ طور پر نئی سرمایہ کاری کے لیے پیکش کا اعلان کرے گی ڈالر بچانے کے لیے ایک حد سے زاتہ قیمتی اشیاء کی درامت روکی جائے گی ڈالر کی سمگلنگ اور ہنٹی میں ملوث افراد کی سزائیں بڑھائی جائیں گی زخیرہ اندوزی کو ناقابل زمانت دم کرا دیے جانے کا بھی امکان وزیر خزانہ اسحاق دار نے صدر سے ملاقات میں آرڈیننس جاری کرنے کی درخواست کی صدر آر ایف الوی نے کہا کہ نئے ٹیکسوں کے نفاظ کے لیے اہم معاملے پر پارلمنٹ کو اعتماد میں لینا مناسب ہوگا بلکو بلا تاخیر قانون بنانے کے لیے پارلمنٹ کا سیشن بلایا جائے وزیر خزانہ نے صدر کو آئی ایم ایف سے مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بنیادی معاملات تہہ پاکستان نے میمورنڈم آف ایکناومک اینڈ فسکل پالیسی کا مصفدہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ٹیکسوں کی شراط تابر توڑ برہانے سے گھریز کیا جائے گا سیلز ٹیکس کی اٹھارہ تا اکیس فیصد چرہ کا اطلاق کم سے کم شعبو پر ہوگا گرزوں کی واپسی کے شیڈیول میں ریائت کی اجازت دی جائے گی ہنڈی اور سمگلنگ روپنے کے لیے سخت اقدامات مصفدے میں شامل خراب معاشی صورتحال فچ نے پاکستان کی ریٹنگ میں کمی کر دی عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے ذر مباتلہ زقائر میں کمی پر پاکستان کی ریٹنگ گرا کر ٹریپل سی کر دی پچ کے مطابق انٹرناشنل مونیٹری فنڈ پروگرام کا نوے جائزہ کامیاب ہوگا قرضوں کی ریسٹرکشننگ کا امکان ہے نوے جائزے کی تکمیل آمدنی کے پیش کی اقدامات اور اندھن قیمتوں میں سے مشروط ہوگی ذر مباتلہ زقائر کم رہیں گے دو ہزار تئیس میں معمولی بہتری ممکن ہے آئی ایم ایف سے ڈھائے عرب اور دیگر درائے سے ساڑھے عرب ڈالر ملنے کا امکان ہے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ تاہال تیہ نہیں کی جا سکی گورنر پنجاب سے سیکٹری الیکشن کمیشن کی ملاقات بے نتیجہ رہی گورنر نے واضح کیا پنجاب اسمبلی انہوں نے تحلیل نہیں کی اور الیکشن کی تاریخ دینے کے بھی مجاز نہیں ہیں کوئی معورہ قانون اور غیر آئینی اقدام اٹھانا نہیں چاہتے عدالتی فیصلہ تشریح طلب قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں گورنر بلیگو رحمان کی اہم ملاقاتوں کے لیے دو روزہ دورے پر اسلام آباد آمد الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کیپی میں انتخابات سے متعلق آج اجلاس بولا لیا شئرمن پی ٹی آئی امران خان کی زیرے صدارت مشاورتی اجلاس گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کی ملاقات کے بعد کی حکمت عملی کا جائزہ صدر کے آئینی کردار ادا کرنے کے آپشن پر بھی غور کیا گیا امران خان نے صدر سے ٹیلی فونک راپٹے پر بھی آگاہ کیا بولے کہ الیکشن کمیشن اور گورنر انتخابات کی تاریخ لینے میں دانستہ تاخیر کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اور گورنر آئین شکنی کے مرتقب ہو رہے ہیں راہنوا پی ٹی آئی اصد عمر کہتے ہیں ہائی کورڈ کے فیصلے کو چار دن ہو گئے الیکشن کی تاریخ نہیں ملی آئینی بہران پیدا ہو چکا عدالت نے واضح کیا آئین سے انحراف پر گورنر کو کوئی استثنہ نہیں باہرین کہتے ہیں الیکشن نہ کرانے پر چیپ الیکشن کمیشنر کی گرفتاری بنتی ہے پواہ چوہدری بولے الیکشن کمیشنر اور دونوں گورنر کے خلاف آئینی کاروائی کی جائے صدر پنجاب اور خیوہ پختنخواہ کے گورنر کو ہٹانے کابل شروع کریں عدلیہ کو منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے موسیقی امران خان نے امریکہ کو باعزت بری کر دیا امریکی سازش اور ریجیم چینج کے بیانیے کی موت ہوئی نماز جنازہ اور تتفین زمان پارک میں ہونی چاہیے مریم نواز کا تنس بولی امران خان آج کہتا ہے کہ امریکہ نہیں جنرل باجبانے گھر بیچا خود تو ذہنی مریض تھا قوم کو بھی مریض بنانے کی پوری گوشش کی اپنے بچے لندن میں اور قوم کی بچوں کو جل بھرو تحریک میں لگا دیا سیاسی عدم استحکام کے خاتمے تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا شہواز شریف کے خلاف نیب کا وعدہ معاف قواہ بیان سے منہرے اسرار سعید نے احتساب عدالت میں ویان دیا اسے دباؤ اور جبر کے ذریعے شہواز شریف کے خلاف وعدہ معاف قواہ بننے پر مجبور کیا گیا ڈی جی نیب، ڈیریکٹر نیب اور کیس آفیسر نے دباؤ ڈال کر جھوٹی شہادت لی لڈی اے کے چیف انجینئر اسرار سعید نے شہواز شریف کے وکیل امجد پرویس کی جراح میں اعترام کیا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ عمران خان نے اپنے دور میں مخالفوں پر جھوٹے مقدمات بنائے عمران خان نے لوگوں کی بیٹیوں کو بھی گرفتار کر آیا اسبطالوں سے گھسیٹ کر نکالا نیب کے گواہ نے بتا دیا کہ شہواز شریف کے قلاب دھمکی سے گواہ ہی دلائے گئی نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان، سمیر سب نے مقدمے بھوکتے کسی نے عمران خان کی طرح ٹانگ پر پلستر نہیں چڑھائے اگر جنرل باجباز سوپر کنگ تھے تو عمران خان سوپر کرپ تھے پیپلز پارٹی نے زمنی انتخابات کے بائیکارڈ کا فیصلہ کر لیا جب علاول بھٹو نے پارٹی کے اہم رہنماؤں سے تفصیلی مشاورت کی پیپلز پارٹی نے زمنی الیکشن کے بائیکارڈ کا فیصلہ پیڈی ایم کی تجویز پر کیا پیڈی ایم کی دیگر جماعتیں پہلے ہی زمنی انتخابات کے بائیکارڈ کا اعلان کر چکی ہیں سیکریٹری پنجاب اسمبلی کی بازیابی کے لیے سوپرم پورٹ میں درقاس دائر آئینی درقاس محمد خان بھٹی کے بھتیجے نے دائر کی ہوم سیکریٹریز آئی جیز ایف آئی اے ناب اور انٹی کرپشن کو فریق بنایا موقف اپنایا کہ محمد خان بھٹی کو اسن میں گرفتار کیا گیا عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے سیکریٹری پنجاب اسمبلی کی حمایت میں پھالیا میں وقلانے ریلی بھی نکالی ڈالر کے مقاولے میں روپے کی قدر میں بہتری انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو روپے دس پیسے کم دو سو سٹھ سٹھ روپے چونتیس پیسے پر بند اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو روپے سستہ دو سو اکتر روپے کا ہو گیا سٹاک مارکیٹ میں پانچ سو چھاسٹھ پوائنٹس کی کمی انڈیکس اکتالیس ہزار ایک سو پچاس پر بند ہوا ہے کراچی کے علاقے بلدیا شرکی کے باغر اسوان میں فلاور شو گورنر سندھ نے فیتہ کٹ کر پھولوں کی نمائش کا افتتہ کیا گورنر کامران ٹیسوری نے پھولوں کی نمائش کا معاینہ بھی کیا کہتے ہیں کراچی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا محرومیوں کا شہر بن گیا ملک کے لیے سب کو اپنی سم درست کرنا اور اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا موسیقی